کہتا جی کہ پاکستان میں جو علماء آکر اپنے بیان کروانے کے لیے پیسے لیتے ہیں کیا یہ ان کے لیے حلال ہیں بھئی اصولی بات یہ ہے کہ دین کے عوض پیسے لینا تو حرام ہے اس لیے کہ قرآن مقدس میں بھی یہی ہے کہ ہر پیغمبر نے یہی کہا اپنی قوم سے کہ لا اسالکم علیہ اجرا مجھے اس پر کوئی اجرت کوئی چیز تم سے نہیں چاہی ان اجریہ الا علیہ رب العالمین میرا اجر جو ہے میرے رب پر ہے وہ مجھے اطاف فرمائیں گے تو لہٰذا شریعت میں دین کی تبلیغ پر پیسے لینا یہ بالکل ناجائز ہے ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آیا تکریر کی آپ نے جو کچھ دیا اس نے لے لیا اس نے نہیں پوچھا کتنے ہیں کیسے ہیں بغیر یعنی فکس کیے ہوئے بغیر پوچھے ہوئے بغیر گینے ہوئے وہ جائز ہے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے مولوی اسماعیل تھے کہ مر گیا ہے اب تو وہ شیعہ کا سب سے بڑا عالم تھا ہوا اصل بدبخت وہ دے بند میں پڑا تھا بعد میں پتہ نہیں کسی عورت کی چکت میں آگے وہ شیعہ بن گیا بہرحال اب تو اس کے مقدر میں یہی تھا ایک دفعہ مجھے ملا ٹرین میں اتفاق ہو گیا کہ ایک ہی دبے میں ہم آ گئے میں نے اسے کہا بنے گا یار تم اتنے بڑے عالم ہو دے بند سے پڑے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شیعہ مذہب غلط ہے انہیں کہا باقی صاحب مجھے پتہ ہے لیکن سنویں جو ہیں نہ تو عورت دیتے ہیں نہ پیسے دیتے ہیں ان میں دیکھیں میری ابھی نمو عورتیں ہیں اور میں جہاں چاہوں متاقر ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ہر جلسے میں ہر عصبے میں باقیرہ میرا دس ہزار پیہ فیس مقرر ہے تم تو دس روپے بھی نہیں دیتے ہو اس لیے میں یہ وقتی طور پر بلہ میں بھی جانتا ہوں یہ مذہب غلط ہے انشاءاللہ مرنے سے پہلے میں توبہ کر روں گا میں نے کہا خدا کے بندے پتہ نہیں توبہ کا ٹائم ہی نہ ملے پھر کیا ہوگا ابھی توبہ کرو مرنے سے پہلے کر لوگے اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ جس بس میں جا رہا تھا بس کا ٹکر ہوئی وہیں فوت ہو گیا دبان ہلانے کا موقع ہی نہیں ملا اللہ تفاہر کو تعالیٰ ماف کرے تو اس لیے یاد رکھیں کہ بغیر کسی چیز کے تائے شدہ بغیر فکس کرنے کے آج کا جو مولوی فکس کرتے ہیں ان کو تو میرا مشورہ ہے کہ تقریر کے لیے بلائے نہ کریں جب نہیں بلائیں گے نہیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے میری بیٹی کو ایلوپیشیا ہے جس کی وجہ سے جسم اور سر کے بال گر جاتے ہیں اب مرا کرنے چاہ رہی ہے مرا پورا کرنے کے بالوں کو کیا کرے گی بال ہیں تو ٹھیک ہیں نہیں ہیں تو تھوڑی جگہ پہ اس طرح پھرتے خالی سے جیسے گنجہ آدمی ہو اس نے بھی تو سر پہ اس طرح پھروانا ہے غسلِ جنابت کے لیے جب آدمی غسل خانے میں جائے تو کیا پہلے دعا وہ تو داخلوں سے پہلے کہے اللہمینی آوذبکا بند الخبس والخبائس یہ تھوڑا ہے کہ اندر جا کے کپڑے اتار کے دعا پڑھے اگر غسل خانے میں نلکہ یا بالٹی کو ہاتھ لگائے تو پہلے ہاتھ دھو کے ہاتھ لگائے ایسے نہ لگائے پہلے ہاتھ صاف کر دیں پھر اس کے بعد بالٹی کو پکڑے یا مک کو پکڑ کے پانی ڈالیں میں مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے مکہ آ گیا پھر میں نے طائف سے عمرہ کر لیا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اب کوئی دم نہیں میں سعودی عرب میں نیا آیا ہوں میرے کام میں دعا کریں آپ استغفار پڑھیں جتنا آپ استغفار پڑھیں گے اتنا ہی اللہ رزق میں برکتہ فرمائیں گے چونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں یمددکم بے اموال و بنین اللہ تمہارے مال میں بھی اولاد میں بھی برکتہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا حضرت حسن کے پاس حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے ان دونوں کے درمیان ایک سال کا فرق تھا اس نے کہا حضرت میرے مال میں برکت نہیں ہوتی فرمائیں استغفار پڑھا کرو ایک دوسرا آیا اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہو رہی ان میں استغفار پڑھا کرو ایک تیسرا آیا اس نے کہا حضرت ہمارے باغ میں فل نہیں آ رہا آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو ایک تیسرا آیا اس نے کہا حضرت پانی کی بڑی کہتے ہیں بارشیں بھی نہیں ہوئیں اور نہروں میں بھی پانی نہیں ہے تو ہم لوگ بغیر پانی کے بر جائیں گے اور پھر استقفار پڑھو سب چلے گئے جو ساتھی تھے بے تقلب انہیں کہا آج تو آپ نے ایسا نسخہ بتایا ہے امر الدھارہ کے ہر بیماری قائد آج ہے اولاد نے ہوتے استقفار پڑھو پیسے نہیں استقفار پڑھو انہیں کہا یہ میں نے تو نہیں بتایا یہ تو خدا نے بتایا ہے میں نے تو صرف نکل کیا ہے میں نے اپنی طرح سے کوئی بات نہیں کی میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی میرا بھائی ایک تو آج کا مقصیبت یہ ہے کہ شادیوں کے لیے جو شرائط رکھے جاتے ہیں نا وہ مشکل سے پورے ہوتے ہیں اس لئے شادیاں نہیں ہوتی حالانکہ سنت کیا ہے کہ بھئی گواہ ہوں نکاخاں ہوں دو چار چھوارے خجور تقسیم کرتے نکاہ ہو گئے شادی ہو گئی اب ہماری شادی الگ ہے مہندی الگ ہے اس کے بعد جناب علیمہ الگ ہے بندہ تباہ برباد ہو جاتا ہے اس لئے کوئی شادی نہیں کرتا کوئی رشتہ نہیں مانگتا آپ کوئی لالچ نہ کریں کسی بھی مدرسے میں کسی بڑے عالم کے پاس چلے جائیں کہ جی میری لڑکی ہے جوان ہو گئی ہے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں کوئی اچھا طالب علم جو آپ کے ہاں قابل اعتماد ہو اس کے ساتھ لکاہ پڑھا دیں دیکھیں ایک رشتہ بھی نہیں بچے گا سارے ہو جائیں گے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو سسر تھے یعنی میری والدہ کے جو والد تھے وہ کٹر بریلوی تھے تھے بہت بڑے عالم اس زمانے میں بھی وہ پڑھاتے تھے جب والد صاحب پڑھ رہے تھے ابھی اور اللہ نے ان کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ وہ ہمیشہ کپڑا کھینج کے رکھتے تھے کہ کوئی عورت کا چہرے پر نظر پڑھے وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو اتنا خوبصورت جوان تھے اور وہ تقریروں میں باقیدہ وارد صاحب کو گالیاں دیتے تھے کہتے تھے یہ دیبندی ہے وہابی ہے یہ ایسا ہے ایسا ہے ایک دن وارد صاحب فرماتے ہیں ہماری غربت کا دمانہ تھا ایک ششم کا درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ کے وارد صاحب دست دیتے تھے وارد صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہم نے دیکھا وہ اس وقت بھی بڑے امیر تھے کہ گھوڑی بھی حضرت آ رہے ہیں میں اتنے بات سے کہا اٹھو بھی حضرت بھی گھوڑی سے اتارو گھوڑی بھی پکڑو گھوڑی پکڑی اتارا کہنے کے خیرم مت میں نے تم سے بات کرنی ہے میں نے کہا فرمائی حضرت کہتا ہے میری لڑکی جوان ہو گئی ہے میں تم سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں میں نے کہا حضرت میں تمہارے ندیگ کافر ہوں کافر سے نکاح ہوتا ہے روز تو آپ جمعہ میں تقریری میں مجھے وہابی اور کافر اور کتنی کیا کیا کہتے ہیں اب آپ کی لڑکی کا نکاح ہے اور نے کہا کیا ایسی باتیں کرتا وہ تو ایسے ہوتا ہے بس لوگوں کو کہنے کے لیے میں اپنی لڑکی ایک سی جاہل کو دے دوں ایک عالم کی بیٹی ہے تو عالم کے ساتھ اشتاہ ہونا چاہیے وہی کھڑے کھڑے بس نکاح ہو گیا نہ کوئی دعوات نہ کوئی چیز میری اپنی شادی جو ہے بارس صاحب نے کہا لوگوں سے کہ رات عشاء پہ جو آؤ نا اپنے گھر سے کھانا لے آنا ہر آدمی کھانا لے آیا سو دو سو آدمی تھے مختلف چیزیں لے آیا کھا لی اس نے کہا مجھے بلایا ختمہ پڑا بے آپ کا نکاح ہو گیا کہ اب یہ تمہارا ولیمت ہے جو کھانا کھایا ہے اگر ایسا کرو گے نا امانداری کی بات ہے کوئی ایک لڑکی بھی گھر میں نہیں بیٹھے گی یہ پریشان ہو کر اور پھر اللہ ان کو رزق دے گا میہم بی بی کو خود اللہ باقبنی انعامات سے نوازیں گے وضیفے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھانجے بیمار ہیں اللہ شفاہ عطا فرمائے میری پوتی بیمار ہیں اللہ شفاہ عطا فرمائے مورنہ اشرف کی سہبزادی پر غشی تاری ہو جاتی ہے بڑا علاج کرایا ہے لیکن کوئی فیدہ نہیں ہو رہا اللہ پاک شفاہ کاملا سیعت آج عطا فرمائے اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا کسی بڑی سی بیماری کو بھی کھولنے والی ذات اسی کی ہے یہ پانی پہ دم کر کے سو دفعہ روزانہ اس کو پلایا کریں انشاءاللہ تیسرے دن ٹھیک ہو جائے گی میری تین بیٹی ہیں ان کی اولاد نہیں اللہ سب کو صاحب اولاد کریں جن کی بھی اولاد نہیں ہیں اللہ سب کو اولاد تعاف فرمائے مدینہ منورہ میں سلام پیش کریں کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں میں جدہ احرام لے کے گیا تھا کہ عمرہ کروں گا لیکن راستے میں کوئی بھی قاد ہوئی جدہ سے احرام بانگ لیتے ہیں بھی قاد کیا تھا برحال نہیں بانگ لیتے کوئی جربانہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی دو بھائی عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے فارغ ہو کر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیل سکتے ہیں پھل سکتے ہیں پاکستان میں میری مامی جان فوت ہو گئی ہیں اللہ بغفرت فرمائے اللہ درجات بلند کرے ہم پہلے ویزے پر آئے ہیں پتہ نہیں کہ کون سے ویزے پر ہاں جی فیملی ویزے پر آئے ہیں ہم نے قیام جدے میں کرنا تھا لیکن کمپنی والے ہمیں مکہ لے کر آ گئے ہمیں پتہ پتہ ہی نہیں تھا تین دن کے بعد ہم نے مسجد عیشہ سے بنایا کہا ٹھیک ہے جب آپ کو پتہ نہیں آپ نے نیت نہیں کی آپ عمرے کے لئے آئے ہی نہیں بغیر احرام کی نیت کے ایسے چادرے ہمان کے لوگ تواف کے لئے چل جاتے ہیں بھر اللہ قبول فرمائے اور کیا پرفیوم لگانا جائز ہے بلکل جائز ہے کوئی بنا نہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک کہتے ہیں یہ الکوہل الکوہل تو اڑ جاتا ہے بچتا ہے تھوڑا ہے اس میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے پروب باش کرنے کیا ہے رہنے کا حکم کیا ہے پردیس میں بارحال اپنی بیوی کے حقوق ضرور ادا کریں حضرت عمر نے فیترہ کیا تھا کہ جو مجھا ہے جنگ پہ جائیں چھ مہینے کے بعد واپس آئیں اپنی بیوی کا حق ادا کریں ان کے بدلے اور آدمی بھیجیں چھ مہینے سے زیادہ بیوی کو دور نہ رکھیں یا اس کو منگائیں یا خود جائیں میرا ایک بیٹا ہے میں نے مدرسے میں قرآن کے حفظ کے لئے بھیجا ہے اللہ کامیاب کرے میں ریاض سے آیا ہوا ہوں اور مکہ میں ہوں جب چاہیں عمرہ کر رہیں بہتے رہے کے بھی کات طائف سے کر رہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرض رب العرش الكریم اللہم اننا نسألوکا بی اسمائیک الحسنہ وصفاتیک العلیہ اللہم صبتنا علیل ایمان اللہم ارضکنا حسن الختام اللہم مہدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن نافید وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ وَبَارِقْ لَنَا فِي مَا أَعْتَيْتِ وَكِنَا وَصِفْأَنَّا بِنَا أَحْمَدِكَ شَرَّمَا قَضَيْتِ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا و اولاد المسلمين اللہم اصل شبابنا و شباب المسلمين اللہم اصل بناتنا و بنات المسلمين اللہم اصل ذریاتنا و ذریات المسلمين یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما یا اللہ تمام کا حج اور عمرہ منظور فرما یا اللہ سب کے دامن جو ہیں اپنی رحمتوں سے بھر دے کسی کو اپنے درواز سے خالی نہ فرما یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا لیکن آپ غفور رحیم ہیں بغیر مانگ اتا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا فقینا عذاب اللہ سبحان رب رب العزت امائی سکون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی